شکریہ انجینئر صاحب بات یہ ہے کہ ہے تو یہ وقتی ریلیف تین مہینے کا معایدہ ہے جس میں تین بھی نو ماہ کا ہے سارا ایک کسٹ انہوں نے دیئے بھی ایک کسٹ دیئے ہے پھر آ جائیں گے آپ کے الیکشنز تو اکتوبر نومبر دسمبر نومبر پہلے ویک میں سارو مہین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً جو اس معاشی سال کے شہ مہینے تو چلے گئے تقریباً چھ مہینے چلے جائیں گے اگلی حکومت کو آتے ہوئے تو اگلی حکومت جو ہے وہ ان پالسیز کے ساتھ اگر بھی چلے تو چھ مہینے میں انہوں نے چیزوں کو کرنا ہے آئی ایم ایف نے یہ بھی آج کہہ دیا ہے کہ اگر ان کی باتیں مانتے رہیں تو یہ پانچ پرسنٹ بھی گروپ جا سکتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ ساڑھے تین پرسنٹ سے اوپر گئی تو پھر ہمیں اور تیل اور انرڈی ریسورسز مہوانی پڑھیں گی تو ہمارا ایکسٹرنل بیلنس خراب ہوتا ہے مگر جو سوال آپ کا ہے وہ یہ ہے اب اس میں دوسری بات بھی کہہ دوں کہ چین نے بھی ہمارا رول آور کر دیا ہے بہت سارا کرتا جو ہی سعودی عرب سے بھی پیسے آئے ہیں تو ایکسٹرنل بیلنس اور ہمارا جو ہے دیفیسٹ کرنٹ ایکاؤنٹ کا بھی کم ہوا ہے تین چار بلین ڈالر پر رہ گیا انڈی کانٹیکس بٹ ایسے سیم کائم صرف چیزیں شرنگ کر کے ایکانومی نہیں چلتی ایکانومی کا نام ہے کہ آپ کی اگری کلچر پرفارم کریں اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو سپورٹ جو شایدی گرمنٹ دے رہی ہے بہت ضروری ہے کہ آپ کی انڈسٹری جو بہت ساری بھاگ گئی آپ اس کے اندر بند ہو گئے کاروں کے موٹسائٹل کے ٹرکوں کے فرمسوٹیکل اس کو ریوائیب کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ایمپلائیمنٹ بھی دیتی ہے وہ ایکسپورٹیبل بھی ہے اور وہ ابھی تو آج کی خبر ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہیں ٹیکسٹائل وہ بھی شرنگ ہوئی ہیں نیچے آئی ہیں تو جب یہ ایکسپینڈ کریں گی انٹرنیشنل حالات بھی کچھ بہت اچھے نہیں ہیں تو میرا یہ خیال ہے مگر اس میں ایک اور ہمارے پاس بہت بڑا شعبہ ہے جو جی ڈی پی کا پچاس فیصل سے زیادہ ہے وہ ہے سرویسز اگر آپ ان سرویسز کو صرف ایکسپورٹیبل بنا دیں جیساں آئی ٹی کیوں بنایا ہے تو ڈاکٹرز کی یا لوئرز کی یا لینئرز کی سکلز کو آپ آئی ٹی میں دے دیں برینڈنگ کر دیں تو آپ ایرمیٹنسز کے ساتھ اور ڈالر بھی کمانا شروع کر دیں گے اصل تو سارا ایشو یہ ہے کہ ملک کے اندر کیپیسٹی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل انتشار کی وجہ سے معیشی انتشار آیا ہوا ہے